بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو میں رکسانہ پاروین ٹیچر یو پی ایس رسی پورا بچو اشیاز کلاس تھرڈ سب جاٹوش اردو سب انوان شہب خاتون اردنا پور اصرات اوڑ پارو آز زون کی شائری اور ان کی میٹھی آواز کی شہرت دور دور تک فیل گئی زونی ہنز شائری تیم سنز مدر آواز ہنز شہرت پھولائی دور دور تک لوگ ان کی تعریف کرتے تھے لوگ کو اس تیم سنز تغریف کرن لیکن گھر کے لوگ انہیں تکلیف دیتے تھے مگر گھر ایک لوگ کو بھی اس تیم سنز بھاری ستا ہوئے ان کی شائری اب بھی کشمیر میں مقبول ہے تیم سنز شائری سے وہ انت کشمیر اسمز مشہور مقبول کو مشہور عورتیں عام طور پر ان کے کہے ہوئے گیت گاتی ہیں زنچ اکثر ہب کھوتے انہیں کلام گیا ہوا شادی کی محفیلوں میں ان کا کلام گیا جاتا ہے کشمیری تحزیب اور عدب میں ہب خاتون کو اہم مقام حاصل ہوا کشمیری تحزیب تو عدب اسمز میں لیاو ہب خاتون واریا تھود مقام ان کی شائری دکھ اور درد بری ہوئی ہے تیم سنز شائری چھو دکھو تو دردو ستھن برت اس زمانے میں ایک بلند پایا سوفی حضرت خوجہ مسعود تھے تیم زمان تحت زمان اسمز اوس اکھ تھہدی پایوگ بلند پایا تھہدی پایوگ سوفی حضرت خوجہ مسعود وہ بھی پانپور میں رہتے تھے ستیوس روزن پانپ رہے اکثر لوگ ان کے پاس جاتے تھے اکثر اس لوگ تمنیش گھسا دکھی زون بھی ان کے پاس جا دی تھی زون از دکھی بھی جاری ترستہ مسنیش گھسا خوجہ مسعود کو باتو باتو میں معلوم ہوا کہ وہ شیئر کہتی ہے کتن کتنی مزلج خوجہ مسعود اس پتہ کی اس شیئری تکرہ وہ بہت خوشی ہوئے سگو واریا خوش انہوں نے ان کو حب خاتون نام دیا تاوی دیوت تیمو پت ایمیسن ایسن 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 تکلوس حب خاتون ناتو سنیزون نام اب وہ اسی نام سے مشہور ہو گئی وہ چسو گمت حب خاتون نام سے تھی مشہور شہزادہ یوسف شہزادہ یوسف چک نے حب خاتون کی شہرت سنی شہزادہ یوسف چک اوز تیموز حب خوتین ہنز مشہوری ایک دن وہ پانپور کے علاقے کی سیر کر رہے تھے ایک دو اوزی شہزاد کرا پانپور علاقے کی سیر چکروس کرا کہ کسی نے گانے کی آواز سنائی دی کتن آئی گیونچ آواز آواز اس قدر میٹھی تھی کہ ان کے قدم رک گئے مطلب یہ تا میٹھی آواز اس ایس مدر آواز اس یوسف شاہی چکس گئے قدم رکیت سوسپا کا سگو رکیت وہ زون پر پھریتتا ہو گئے سگو زون پر دیوان کچھ واقت کے بعد یوسف شاہ نے حب خاتون کے ساتھ شادی کر لی کئی واقت گو تھی شہزادہ یوسف شاہنکور حب خاتون سے کھاندر اور اس طرح وہ کشمیر کی ملکہ بنی بنی اس پر تو شہزاد تھی بنی بادشاہ بائی ملکہ کی حیثیت سے انہوں نے کشمیری شاعری اور موسیقی کے فن کو ترقی دی ان ساتھ بادشاہ بائی ہونا ہے تیم حیثیت سے گئے تھے انہوں نے کشمیری شاعری تو بھی موسیقی واریا حضر حب خاتون کو ریایہ سے بڑی حمدردی تھی ریایہ کو عوام لوگ حب خاتون نے اس عوام اس ساتھا حمدردی وہ یوسف شاہی چاک کو ریایہ کے کاموں میں دلچسپی لینے کا مشورہ دیا کر دی تھی سرس یوسف شاہی چاک اس بادشاہ سے اس لکنہز قائمی دلچسپی ساتھن کارنکھتر مشورہ دیوا کشمیری نے ایسی حمدرد ملکہ کو اس کے بیاد نہیں دیکھا کشمیری اور چھنپت ایم پت کہتے بادشاہ بایا تیس حمدرد بشمس ان کی شائری اب بھی کشمیر میں مقبول ہے کشیر ملکہ وہی تھی حب خاتون انہیں شائری واریا مشور جب یوسف شاہی چاک کو مغل بادشاہ اکبر نے قید کیا تو حب خاتون مسئیبت میں پڑ گئے یوسف شاہی چاک جب مغل بادشاہ اکبر انکور کرد تو حب خاتون پر مسئیبت انہیں شوہر کی جدائی کا بڑا دکھ تھا تم سکھاندار سے جدائی ہوں دواریاں دکھ اور یا ایکی بدحالی سے بھی وہ پریشان تھی تو عوام چھو بدحالی عوام تھی یہ لیک خراب حال تس مزگو تم سکھتے گئے زمون واریا پریشان انہوں نے اپنا سارا گم اپنے شہروں میں بیان کیا تم سکھ دکھ درد گم پریشینی ہو سکر تمینن پنن شارن مزکر تم سب بیان ان کے درد برے شہر آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہے تم سکھ درد برے شہر شہر آزد کشرن زبین پیٹ لوگوں کو خیال ہے کہ ملکہ حب خاتون پاندر ایٹھن میں مسجد حب خاتون کے قریب دفن ہے لوگوں کو خیال چھو کہ ملکہ حب خاتون چھو پاندر ایٹھن مسجد حب خاتونس نزدیکی دفن شکریہ